بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to the new series of Project Management Professional Training اس کورس میں ہم پی ایم پی سے related اس کے جو کانٹنٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اپنے کیسے کوالیفائی کرنا ہے سرٹیفیکشن ریکوارمنٹ کیا ہے آج کا لیکچر ون ہے اور اس کورس میں ابھی اس لیکچر میں ہم کانٹنٹس کو ڈسکس کریں گے اپنے کہاں سے تیاری کرنی ہے پڑھنا کیا ہے اور سرٹیفیکشن کی کیا ریکوارمنٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے یہ میرا ایمیل ایڈریس ہے آپ جو اس سے related پی ایم پی کے کسی بھی لیکچر میں کوئی بھی ایشو ہے یا کوئی بھی کوئیسٹن ہے یا کچھ بھی آپ کو کلیئر کرنے کی ہیں کیونکہ اس لیکچر میں ریکارڈنگ میں ہم زیادہ طویل بات نہیں کر سکتے زیادہ ہم کیس ٹیڈی کو ڈسکس نہیں کر سکتے چیزوں کو زیادہ in detail in depth elaborate نہیں کریں گے میں آپ کو concept ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا isolated کوئی بھی question ہو آپ مجھے اس پر ایمیل کر سکتے ہیں اور ہر slide کے start میں میں نے اپنا ایمیل ایڈریس منشن کیا ہے اکثر لوگ کے ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں بندہ certified ہے بھی نہیں پتہ نہیں کیا کیسا ہے کیسے نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2013 سے 2020-2020 تک میرے certification جو ہے وہ valid ہے I am authorized for this training till 2020 تک تو اس میں آپ کے پاس جو requirements سے دو category میں آتی ہیں اگر آپ بیچلر ڈیکری ہے اور اس کے ساتھ 35 karat project management education کی certification میں آپ نے کر لی اور 4500 hours کی experience ہے project management جو کہ 3 years بنتے ہیں تو آپ category 1 کے لیے apply کریں گے question اس میں بھی 2000 ہے اسی طرح category 2 میں high school diploma ہے اس کے لیے بھی 35 karat project management education certificate ہونا چاہیے یعنی آپ نے اس میں project management کی training وغیرہ لی ہیں اور اس کے ساتھ 5 year کا experience ہے تو you are also eligible for PMP exam 200 question in that case اس میں بھی 200 question رہیں گے بات ہم کریں گے اس پہ 35 karat اور جو PMP education certificate کی ہے ابھی تھوڑے in very new near future یعنی 2021 کے start میں PMI اپنی new policy launch کرنے والی ہے کہ یہ certification certificate آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے ابھی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا 2021 میں start میں جو بھی ان کی new policy آئے گی اسی کی relevant آپ کو یہ certificate کیسے لینا ہے کس طرح ہے یہ جو training series ہے یہ آپ کو 35 karat اور تک complete ہے یہ training آپ اگر A to Z اگر اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ training complete ہو جاتی اب یہ certificate لینا کیسے ہے اس سے پہلے کی policy کے مطابق تو اوکے تھا وہ کوئی problem نہیں اگر اس سے پہلے بھی اگر آپ کو آپ دسمبر سے پہلے certificate حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے email address پہ content کیجئے گا یہاں پر یہاں پر آپ مجھ سے content کیجئے تو یہ کیسے آپ نے لینا ہے certificate آپ مجھ سے content کیجئے اس کا complete procedure میں وار define کرنا چاہوں گا یہ video series ہے یہاں پہ مختلف لوگ میں اس کو details بتا نہیں سکتا اس جگہ پہ تو آپ مجھ سے content کیجئے کہ میں آپ complete guide کر دوں گا کس قسم کے question آئیں گے numerical question scenario based diagram situation question waited questions unweighted questions waited میں آپ کے marks matter کریں unweighted میں ایسے question ہوتے ہیں recently میرے student نے pmp exam دیا جس جو corona related کے ابھی situation کے question کافی آ رہے جو کہ اس book کے content میں کسی کہیں پہ mention نہیں ہے تو mostly unweighted question ہوتے ہیں علمدلہ نے qualify بھی کر لیا ہے اور recently thanks کا message کی ہے مجھے قطر سے زیادہ تار میرے student ہے قطر میں تو اس کے اندر waited question آپ اس ہی content سے اس میں سے آئیں گے جو ہم یہاں discuss کرنے جا رہے ہوں اور unweighted آپ question read کریں گے آپ کو اس time پتہ لگ جائے گا یہ question unweighted network diagram بعض وقت آپ دیئے ہوتے ہیں بعض وقت آپ نے خود draw کرنے ہوتے ہیں ایک copy pen آپ کو دیا جائے فائدے میں رہیں گے تو اس book کرنا ہے next book ہوگی 7th edition اس میں جو new changes آنے والی ہیں اس کے لئے میں الگ سی ویڈیو بنا کے upload کر لوں گا جس 2013 میں certification کی تھی اس کے بعد کافی اس time ان کا edition تا 4th edition اور ابھی 6th edition ہے 4th edition 5th edition اور 6th edition میں جو changes آئی ہیں I know where even how to handle that that changes is not a big difference only 10 to 15% کا difference آتا ہے structure میں اور اگر ابنیوں نے کوئی policy change کی procedure change کیا تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن book کے content میں جو contents ہیں میں ساتھ بتاتا جاؤں جو changes آئی ہیں for example اس سے پہلے جو human resource کا chapter تھا اسے ہم human resource کہتے تھے ابھی انہوں نے resource management اس کو لگ دیا کہ human کے ساتھ extra resources کو manage کرنا بھی project manager کی ذمہ داری ہے اس طرح چھوڑی چھوڑی changes جو آئیں گی تو وہ ویڈیو میں define کرنوں گا اور not a big difference not a big deal کہ آپ اس کو study کریں اور اس کے بعد اس کو completely اچھے سے try کیجئے اس book 6 edition کو 7 edition کی جو تھوڑی بہت minor changes آئیں گی وہ جو بھی percentage ہے process group کی جانی initiation میں 13 percent planning 24 percent 30 percent in execution 25 percent in monitoring and controlling and 8 percent in closing process group knowledge area جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً یہ knowledge area ہیں دس knowledge area ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم discuss کریں گے one by one knowledge area ہر knowledge area میں process groups ہوں گے آخر میں code of ethics اور social responsibility کا یہ knowledge area نہیں ہے اس کو merge کیا جائے گا ان سارے knowledge areas کے اندر کہ آپ نے trust کیسے maintain رکھنے آپ honesty کیسے رکھنی ہے آپ نے fairness کیسے رکھنی پروجیک management میں آپ نے extra code of ethics پی ام آئی اس کو کیسے follow رکھنے کیسے جس type کی question ہوتی اس کو ساتھ discuss کریں گے اس کے لاوہ اگر آپ اگر آپ student کے لیے associate in project management کی سٹیفیکیشن ہوتی ہے جس کے لیے 100 credit اور کی صرف training چاہیے study چاہیے جو آگے آپ mention کر سکتے کہ میں study کر لی تو most student بھی سے اس کو apply کر سکتے ہیں یا less experience کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن میں recommend کروں گا اس کے لیے پی ایم پی کے لیے تیاری کیجئے اگر آپ کی experience 3 years یا 5 year تک آجاتا ہے تو آپ اس کو highly تقریبا 12 سال experience ہونا چاہیے project management کے لیے agile کے لیے اور PMP کے لیے same requirement risk management PMP same requirement scheduling professional کے لیے same requirement جیسے PMP کے لیے یعنی اس میں ہم discuss کریں گے PMP میں risk کو بھی schedule کو بھی cost کو بھی quality کو بھی human resource کو اگر آپ اس specialization کرنے چاہتے کسی ایک چیز میں اگر آپ scheduling میں specialization کرنے چاہتے تو آپ دوسری certification کی طرف چاہیے اگر آپ risk management میں professional ہونا چاہتے تو risk management میں چلے جائیے اگر quality management میں چاہیے تو six sigma کی certification کی اس طرف چلے جائیے آپ cost management میں interested ہے تو certified commercial contract certification ہے تو آپ اگر کسی ایک field میں یعنی اس سارے knowledge area کے کسی ایک specific area کو آپ cover کرنا چاہتے ہیں تو اس سے relevant certification آپ کر سکتے ہیں اور PMP جو ہے اس کے اندر جو contract ہے وہ complete 360 review آپ practices in one specific knowledge area اس course میں میری جو کوشش ہوگی اس پوری training کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا trick of the trade الحمدللہ میرے ابھی تک جتنے students نے PMP کے لئے apply کیا ہے سارے qualified ہوئے ہیں میری جو success ہے میرے جو honor ہے میرے proud ہے وہ میرے بتائیوے guidelines PMP certified ہو جاتی it's not your success i will consider that it's my success یہ میری کامیابی ہے میری student ہوگی میری پوری کوشش ہوگی جو میں جو tricks ہیں کسے exam کو کیسے attempt کرنا کس areas کو دیکھنا ہے کون کون سی چیزوں کو خیال رکھنا ہے اور first attempt کیسے explanation چاہیے آپ مزید اس کو clarify کرنا چاہتے تو آپ مجھے email پر contact کیجئے میں آپ complete guide کروں گا اگر آپ پی ایم پی کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں اور retake کرنا چاہتے ہیں review کرنا چاہتے ہیں سارے course کو تو مجھے email پر contact کیجئے گا میں آپ کو guide کر کرتے ہیں ہمارے negotiation ہوتی senior manager manager کے ساتھ اکثر بیعث چلتی ہے arguments ہو جاتے ہیں ایسے تو practice نہیں ہوتی market میں PMI تو کچھ اور بتا رہا ہے ایسے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں یاد رکھ پی اگر آپ نے certified certification کرنا ہے پی ایم پی کی تو جو PMI guideline کو جیسے بتا آپ کو accept کرنا ہے یہ اپنے ذہن بھی senior managers بڑے مشکل سے بات کو سمجھ تھے ہی sorry to say یہاں پہ میں mention کروں گا کہ ان کے اپنی best practices ہوتی ہیں اپنی industry کے پروجیک آپ کا جو پروجیک جس field سے بھی relevant ہے آپ اس framework کو لے کے چلئے اور throughout exam آپ سے یہ چیک کریں گے آپ کے mindset کو چیک کریں گے آیا آپ PMI ism practices آپ کی field میں چل رہی ہیں آپ definitely ادھر ہی جائیں یہ PMI recommendation ہے لیکن exam کے لیے آپ نے جو چیز یہاں بتائی جاری ہے اس کو as it is لے کے سمجھ کے اس ہی کو لے کے جانا ہے exam کے لیے thank you so much بہت شکریہ میری پوری کوشش رہی گی